السلام علیہ یا آضا عبداللہ وَهُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَمْ وَعَوَائِدِ مَزِيدِ وَالْقِسَمْ مَخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَحْنٌ فَيَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالِ وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته طیبین الطاہرین لا سیما مولانا ومولا القانین ابل حسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روحی وارواح العالمین لطراب مقدمہم فدا وَلْعَنُ الدَّائِمْ عَلَى عَدَائِهِمْ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلى آبائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیہ وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حَتَّى تُسْكِنَهُ عَرْضَكَ تَوْعَهُ وَتُمَتِّعْهُ فِيهَا طَبِيلًا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالى فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَا حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّا لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِ مَحَرَجَ مِمَّا قَضَيْتَهَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمَا ایک درود پردے محمد وعال محمد عجیب عشرہ مجالس کا یہ سلسلہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے ان مجالس میں جس عنوان کا انتخاب کیا کہ تسلیم اور تعظیم اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ایک تعظیم اور احترام اور ایک آلِ محمد کے سامنے تسلیم اور سرِ تسلیم خم کرنا یہ آیت جس کو سرنامہ اکلام قرار دیا توجہ کریں کہ یہ آیت پہلے میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے اس آیت کا ترجمہ پیش کر دوں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَا حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ عجیب آیت ہے قرآن میں ہر بات کے اوپر قسم نہیں کھائی گئی ہے لیکن یہاں پر خداون نے مطال قسم کھا کے کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَا خدا تمہارے رب کی قسم کہ ایمان نہیں لے کر آئیں یعنی ایمان کا کرائٹیریا ایمان کا میار ایمان کا ملاق اور میار بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَا حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُم سُمَّا لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِم حَرَجَنْ مِمَّا قَزَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ تمہارے رب کی قسم ایمان نہیں لے کر آئے اس وقت تک ایمان ایمان نہیں کہلائے گا جب تک دو چیزیں کہ بظاہر یہ دونوں چیزیں کہی جا سکتی ہے سب سے پہلی جیز کہ اپنے تمام مسائل کے لیے یہ آیت مخاطب ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا چونکہ عنوان اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم سے ریلیٹ کرتا ہے اور عنوان میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم کی نزبت تسلیم اور تعظیم اور احترام ہمارا عنوان ہے لیکن میں انشاءاللہ ممکن ہے اس سلسلے گفتگو میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم کے سامنے تسلیم خدا کے سامنے تسلیم ہے خدا کے سامنے تسلیم اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم کے سامنے تسلیم ہے کوئی فرق نہیں ہے اور تعظیم ہے اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم در حقیقت مزدق ہے قرآن کی اس آیت کا جو قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ مَنْ يُعَظِمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو خدا کے نشانیوں کی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ در حقیقت اس کے تقوی کی علامت ہے پس توجہ کیجئے گا اگر ہم نے اپنے عنوان میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم کو ہائلائٹ کیا تو اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم جو مظہرِ صفاتِ الٰہی ہیں جو مظہرِ صفاتِ الٰہی کہ خدا دعاوں میں روایتوں میں بیان کیا گیا مثلا خدا کے علم کا جو ظرف ہے خدا کا جو علم ہے اس کا جو ظرف ہے کہ خدا وآلِ مطال کہاں اپنا علم قرار دیتا ہے خدا کے علم کا ظرف محمد وآلِ محمد علیہ وسلم ہے پس یہ بات واضح رہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری گفتگو امام بارگاہ سے متعلق ہے مسجد سے تعلق نہیں رکھتی ہے نہیں اگر مسجد ہے تو وہاں خدا اور اہلِ بیت ہے اگر امام بارگاہ ہے تو وہاں خدا اور اہلِ بیت ہے اگر نماز ہے تو خدا اور اہلِ بیت ہے اگر ازاداری ہے اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم ہے تو وہ خدا اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم ہے فرق نہیں ہے تفقیق نہیں ہے جو بعض وقت لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال آتا ہے یہ چونکہ ہم نے یہ وضاحت دینا اس لئے ضروری سمجھی کہ ممکن ہے کوئی آگر کہے کہ ہمارا یہ ٹاپک توحید سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے بات واضح رہنی چاہیے اہلِ بیت ہو تو توحید ہے اور اگر توحید کا جہاں ذکر ہے وہ اہلِ بیت جاتھار علیہ السلام ہے یہ فرق نہیں ہے جو بعض وقت ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یا ڈالا جاتا ہے کہ اگر ہم ازاداریہ سیدو شہدہ کر رہے ہیں تو ہم اہلِ خدا سے دور ہیں اور اگر ہم مسجد اور محراب میں اگر ہیں تو ہم اہلِ بیت آتھار علیہ السلام سے دور ہیں تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس مدعا کے لئے جو آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا یہ جو مدعا آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا انشاءاللہ اس کی دلیل ممکن ہے لائے بلائے کلام میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں لیکن توجہ کیجئے گا کہ اہلِ بیت آتھار علیہ السلام کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنا اہلِ بیت آتھار علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہونا اور اہلِ بیت آتھار علیہ السلام کے سامنے عدب اور تعظیم کا خیال رکھنا یہ ہر مومن اور مومنہ کی ذمہ داری ہے بلکہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ مومن مومن نہیں بن سکتا ہے مومن مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک قرآن کہہ رہا ہے فلا ورب کا تمہارے رب کی قسم لا يؤمنون ایمان مومن ایمان نہیں لے کر آیا ایمان لانے والا ایمان نہیں لے کر آیا کب تک مومن 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 نہیں لے کر آیا مومن دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوا حتی یحکمو کافی ما شجرہ بینہم جب تک وہ اپنے مسائل کو آسان الفاظ میں درجمہ کر رہا ہوں فی الحال جب تک وہ اپنے مسائل کو تمہارے پاس نہ لے کر آئے خب یہ ایک نکتہ ہے کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ امید ہے کہ بعد میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کروں گا بالخصوص اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے یاد رکھیے گا بالخصوص دین فی الحال ہماری جو گفتگو ہے وہ دین سے متعلق گفتگو ہے کہ دین جو دین انسان کو لینا ہے دین جو انسان کو حاصل کرنا ہے وہ صرف اور صرف صرف اور صرف قرآن اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام سے لینا ہے یہی صرف اور صرف کرائیٹیریا ہے یہی صرف اور صرف راہِ نجات ہے کہ دین یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہر شخص ہی کہتا ہے کہ دین جب دین کی بات آتی ہے تو اللہ اور رسول ہی کا ذہن میں خیال آتا ہے لیکن اس بات کو اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے بالخصوص کہ انشاءاللہ اگر میں یہ دس دن کی گفتگو میں اگر فقط یہ بات اپنے بچوں اور جوانوں کو پڑھا دوں کہ دین صرف اور صرف قرآن اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام سے لینا ہے اور اس سے انشاءاللہ کیا مراد ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا لیکن دین صرف اور صرف ہمیں قرآن اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام سے اور کسی سے دین نہیں لینا حتی یہ حتیٰ کا لفظ بڑا خطرناک ہے حتیٰ کا لفظ کہہ رہا ہوں لہٰذا مجھے شاید وضاحت بھی ابھی کہنے کرنی پڑے میں ہر بات کو مستقبل کے پر ٹال نہیں سکتا ہوں لیکن بہرحال کہ دین صرف اور صرف ہمیں قرآن اور اہلِ بیتِ سے لینا ہے حتی حتی اگر کوئی مجھ جیسا طالبِ علم ہو کہ علم کی ابتدہ مجھ جیسے طالبِ علم سے ہے اور علم کی انتہا وہ فقیح وہ مرجے وہ مشتہی جامع و شرائط کوئی بھی فقیح مرجے جامع و شرائط مفتی محدث علم مفسر جو بھی آپ نام دیں اگر وہ دین کو اگر ان دو بریکٹس کے درمیان دو چیزوں کو جو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ قرآن اور اہلِ بیتِ اتھار اگر وہ صاحبِ امامہ اگر دین کو ان دو چیزوں سے بیان کر رہا ہے تو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قبول کریں اور اگر وہ قرآن اور اہلِ بیتِ قرآن اور حدیث سے اگر دین نہیں بیان کیا جا رہا تو پچیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال سو سال اگر وہ حوضہ علمیہ کم میں پڑھ کر آ جائے حوضہ علمیہ نجت میں پڑھ کر آ جائے اس سے بڑھ کر کہوں اس سے بڑھ کر کہوں حدتہ کو اور بڑھا دیجئے حدتہ کو اور مصد دیجئے کہ دین صرف اور صرف قرآن اور اہلِ بیت حدتہ اگر سلمان فارسی ابو ذر غفاری زرارہ یہ وہ افراد جو اپنی طرف سے اگرچہ کچھ نہیں کہتے لیکن یہ بات خیال رہے کہ یہ معصوم نہیں ہے اگر یہ اپنی کوئی رائے دے اپنی کوئی رائے دے یہ میرا خیال ہے تو ذرارہ جیسی شخصیت ہی کیوں نہ ہو ابو ذر غفاری جیسی شخصیت ہی کیوں نہ ہو سلمان فارسی جیسی شخصیت ہی کیوں نہ ہو کہ شاید اصحاب محمد وآل محمد میں شاید سلمان فارسی جیسی شخصیت شاید ہی کوئی ہو ہمارے پاس لیکن فیلال ابھی ہمارے پاس نہ ہماری فیلڈ ہے نہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم گریڈنگ کریں اگرچہ بعض اصحاب کی نسبت گریڈنگ کی جا سکتی ہے کہ کون سا صحابی دوسرے صحابی سے افضل ہے لیکن فیلال سلمان فارسی کے بارے میں بات کرنا آسان نہیں ہے لیکن اپنے بچوں جوانوں کے نئے بعد یہ یاد رکھئے گا یہ ذہن نشین کر دینی چاہیے ہم سب کو کہ جو دین ہے دین وہ حتی سلمان فارسی اگر اپنا دین بیان کریں اپنی رائے بیان کریں اگرچہ سلمان فارسی سلمان فارسی ہے لو سلم فرض کیا جا رہا ہے فقط اور فقط اپنے بچوں جوانوں کو فرض کر بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم سپوس کریں فرض کریں کہ سلمان فارسی بھی اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہے تو سلمان آپ ہمارے سر آنکھوں پر آپ کے پہلوں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں سے لگائے لیکن سلمان فارسی قرآن نے جو ہمیں سبی مارے رسالت مارے حید محمد محمد صلو پس یہ ایمان یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان لانے والو کہ قرآن جس کو ہم نے سنم کلام قرار دیا فلا ورب تمہارے رب کی قسم لا یومنو حتی یحکمو قفی ما شجر بینہ کہ مومن ایمان لانے والا ایمان نہیں لیا جب تک وہ اپنے تمام امور میں فیصلہ کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں آئے یاد رکھئے گا اگر قرآن کہیں پر اگر رسول کی کوئی صفت بیان کر محروف آیت ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکو فی رسول اللہ عصوت حسنہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مومن و اے انسان تمہارے لئے رسول کی زندگی نمون حیات ہے ہم جو محمد اور آل محمد کا عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے پاس جو محمد اور آل محمد کا عقیدہ ہے کہ کلہم من نور واحد کہ یہ تمام کی تمام ہستیاں ایک نور سے ہے کہ اولنا آخر اوسط انا کل انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کے سب ایک ہی نور ہے لہذا قرآن اگرچہ مخاطب ہے اگرچہ قرآن رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے لَقَتْ کو ہمارے لئے نمونہ حیات قرار دے رہا ہے لیکن ہم شیعان امیر المومنین احادیث ہیں اہل بیت اتھار اور خود قرآن کی آیت اور اہل بیت اتھار کی روشنی میں ہمارے لئے چہردہ معصومین کی زندگی نمونہ حیات ہے کوئی فرد نہیں ہے چاہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو چاہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یہ آیت یہ جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں بات عرض کی اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ آیت جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا فلا ورب کا ختمی مرتبت سے قرآن مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے فلا ورب کا تمہارے رب کی قسم لائیو منونہ مومن ایمان نہیں لے کر آیا حتی یحکمو کا فی ما شجر بینہم کہ وہ اپنے تمام کے تمام مسائل کو تمہارے پاس پیش کرے تمہارے پاس لے کر آئے اس کا حل وہ تم سے لے کسی اور سے جا کر نہ لے اور اس کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہو گیا پہلا مرحلہ کیا ہو گیا پہلا مرحلہ یہ ہو گیا کہ ہمیں کہ میں نے در ہے کہ جس کو فی الحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں فی ما کہ جو بھی آپ کے درمیان اختلاف ہو جائے یعنی ہر چیز ہر چیز پہلا مرحلہ ایمان کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو ہمیں دین لینا ہے ہمیں اگر کوئی بات لینی ہے ہمیں کسی بات کی تزدیق کرنی ہے ہمیں اگر کوئی علم حاصل کرنا ہے تو ہمیں ختمی مردد قرآن ختمی مرتبت پہلے یہ بات عرض کی کہ فرق نہیں ہے ختمی مرتبت اور آل ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں قرآن کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے قرآن کی یہ آیت اگرچہ رسول سے مخاطب ہے رسول سے مخاطب ہے لیکن اولاً پہلی بات تو یہ کہ یہ اصحاب رسول کے ساتھ یہ آیت مقصود نہیں ہے بلکہ تمام قیامت تک آنے والے کے لئے آنے والے صاحبانی ایمان کے لئے یہ ہے پس پہلی ذمہ داری کیا ہے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو دین لینا ہے جو دین لینا ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ وآلہ وسلم سے دوسرا جو قرآن پیغام دے رہا ہے جو ہمارے موضوع سے تعلق ہے ہمارا موضوع کیا ہے ہمارا موضوع ہے کہ تسلیم سر تسلیم خم لیکن آپ توجہ کریں سر تسلیم خم کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کی بات کو قبول کر لیا اب سر تسلیم خم کے بھی خود درجات ہے اسٹیجز ہیں سر تسلیم خم کے بھی درجات ہے کہ انسان سر تسلیم خم کس انداز سے کر رہا ہے ایک دفعہ ہزار چون چرا کے بعد ہزار کوئشننگ کے بعد ہزار سوال جواب کے بعد ہزار بحث کے بعد بالآخر قبول کرتا ہے سر تسلیم خم ہوتا ہے اب یہ یہ نہیں ہے یہ تسلیم نہیں ہے قرآن جس آلہ ترین درجے کی تسلیم کو بیان کر رہا ہے وہ ملحظہ فرمائیے کہ قرآن کس آلہ درجے کے تسلیم کو بیان کر رہا ہے فلا و ربکا لا یومنونا حتی یحکمو کفیما شجر بینہو کہ آئے رسول کی خدمت میں سمہ لا یجدو فی انفرنو سے ہم حرج اور اس کے بعد جب آپ نے کوئی فیصلہ کر دیا آپ نے جب کوئی بات بتلا دی آپ نے جب کوئی حکم دے دیا تو نہیں کہا کہ تسلیم ہو جانا اگرچہ قرآن کے آخر میں یہی ہے لیکن قرآن تسلیم میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ تسلیم کے درجات ہے تسلیم کے گریڈنگ ہے ایک درجے کا تسلیم محمد اور آل محمد کے سامنے کیا ہے جو تمہارے بارے میں فیصلہ کیا گیا یا اپنے موضوع سے مربوط کو قرآن کی آیت کو اس طرح منتبک کرو کہ جو اہل بیت اتھار علیہ السلام نے یا قرآن نے یا رسول نے یا اہل بیت اتھار علیہ السلام نے جو دین تمہیں دے دیا جو تمہاری ذمہ داری کو وظیفے کو اور ذمہ داری کو بیان کر دیا اس کو قبول کرنا ہے فقط قبول نہیں کرنا ہے فقط عمل نہیں کرنا ہے یہاں تک کہ تمہارے نفس میں اس کے بارے میں کوئی کھٹک تک ایجاد نہ ہو کوئی استراب بھی نہ ہو کوئی شک و تردید بھی پیدا نہ ہو کمپیٹیبلی کمپیٹیبلی اطاعت کرنا آسان ہے خب اگر آرڈر آگیا بھئی اطاعت کرنی ہے قرآن نے کہتی اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو خب اطاعت کرنا نسبتاً آسان ہے خب حکمہ خدا کے اطاعت کریں گے لیکن نہیں قرآن اس پر اختفہ نہیں کر رہا ہے قرآن اطاعت کا اور تمہاری تسلیم کی منزل یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے دل میں بھی کوئی شک اور تردید نہ ہے یہ واقعاً اگر ابتدائی طور پر دیکھا جائے تو اس کو ہماری اسطلعہ میں کہتے ہیں تکلیف مالا یتاق تکلیف مالا یتاق یعنی انسان کو ایسی چیز کی ذمہ داری اور تکلیف دی جائے جو اس کی طاقت سے باہر ہے خدا ہے تو اطاعت کروالے زبردستی نماز پڑھ لیں گے زبردستی روزہ رکھ لیں گے زبردستی خمز دے دیں گے زبردستی زکاة دے دیں گے خب یہاں تک تو ہم کر لیں گے اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے بات اس سے زیادہ آگے بڑھ گئی کہ جو تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے اس کے بارے میں تمہارے دن میں سوال تک پیدا نہ ہو خب دیکھیں یہ ایک بات کہ تھوڑی سی وضاحت آہستہ آہستہ انشاءاللہ کچھ وضاحت آپ کے سامنے کرتے رہیں کہ آج کے دور میں جو مشتہید کا فتوہ ہوتا ہے مشتہید کا فتوہ ہوتا ہے یقینی طور پر آج ہمارے اور آپ کے لئے مشتہید کا فتوہ حجت ہے ہمیں اور آپ کو جو آج ہماری ذمہ داری ہے غیبت کے دور میں جو آج ہماری ذمہ داری ہے وہ مشتہید کا فتوہ ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل بعد میں بیان کروں گا کہ مشتہید کا فتوہ ہمارے لئے خجت ہوا کرتا ہے لوہ محفوظ نہیں ہوا کرتا ہے انشاءاللہ اس کی بزار آپ کی خدمت میں کروں گا لیکن فیلحال بہت سارے فقط مسائل مسائل فکس سے تعلق نہیں ہے اس کا اس کا تعلق فقط مسائل فکس نہیں ہے ہماری روز مرہ کی زندگی سے اس کا تعلق ہے روز مرہ کے مسائل سے ہمارے تعلق ہے ایک سب سے بڑا مسئلہ جو شیان امیر المومین کے لئے ہے یہ غیبت کا دور یہ خود غیبت کا دور یہ جو غیبت کا دور ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں اہم ترین فریضہ جو عام طور پر میرا خیال شاید بیان نہیں ہوتا اور ہماری بھی عام طور پر نگاہ اور نظریں وہاں تک نہیں جاتی ہے اہم ترین چیز جو غیبت کے دور کی ہے وہ یہ کہ اس غیبت پر ہم تسلیم رہے ہیں یہ جو حجد خدا پردہ غیبت میں ہیں یہ جو ولی خدا پردہ غیبت میں ہیں یہ اس پر ہم تسلیم رہیں چاہے زمانہ کیسا آ جائے یہ بڑا امپورٹن مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے چونکہ ہمیں مسئلہ انتظار سمجھ میں نہیں آیا لہذا ہم نے انتظار کی بہت ساری توجیحات کی فیلحال میرا موضوع امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف دماغ سے اپنے ذہن سے انتظار کی بہت ساری توجیحات کرنا شروع کی لیکن انتظار انتظار جس کو اتنا زیادہ انفسائز کیا ہے اتنا زیادہ اس کو ہائلائٹ کیا ہے اتنا زیادہ مومنوں سے اس کے بارے میں تعقید کی گئی ہے کہ انتظار کے اوپر ثابت قدم رہنا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی لہذا ہم نے ادھر ادھر کی توجیحات شروع کی تاکہ کچھ مشکل تو بنائیں انتظار کو کچھ مشکل بنائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ جو تعویلات اور تعقید کی گئی تو کچھ فٹ بیٹ جائے لہذا ہم نے ادھر ادھر کی تعویلات اور توجیحات کرنا شروع کرتی نہیں یاد رکھئے گا انتظار بڑا خطرناک مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ یہی خالی لفظ انتظار کہ کبھی موقع ملا تو شاید ممکن آپ یہ خطر میں حرز کر لگی فیلال میرا موضوع انتظار اور آخر زمانے کے اعتبار سے گفتگو نہیں ہیں لیکن تسلیم تسلیم ایک حدیث اب چونکہ انتظار کی بات آگئی تو یہاں پہ ممکن ہے کوئی آگر کہ مولانا آپ نے بھی زبردستی کی ٹھوک دی انتظار کی بات تسلیم کی گفتگو کو آپ کے انتظار کے ساتھ اور امام زمانے کی غیبت کی ساتھ زبردستی ٹھوک دی نہیں توجہ کیجئے بہت معذرت کے ساتھ جذبادی نظر آتا ہے روایت کا جملہ ہے چار جملے آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ امام صادق علیہ السلام و السلام قذب المتمنون وحلق المستعجلون ونجل مسلمون وعلینا يسلمون دیکھیں ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے یہ حدیث ایسا نہیں کہ میں اپنے موضوع سے ہٹا ہوں توجہ کیجئے گا آج ہر شخص امام زمان کے معاملے میں بڑی باگ دور کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے بڑا جلد باز ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہ بڑا حساس موضوع ہے کہ یہاں کا موضوع نہیں ہے کسی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں ہماری ذمہ داری کیا ہے اپنے بچوں اور جوان کے لئے ایک جملہ کہہ دوں ہماری اولین اور آخرین جو اہم ترین ذمہ داری ہے یاد رکھیں کہ ہمارے بچوں جوان جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ سمجھتے کہ بھائی مولانا اس میں ایسی کون سی نئی بات آپ نے کہہ دی نہیں وہ ہی پرانی بات ہے چودہ سو سال پرانی بات ہے وہ ہی ہماری ذمہ داری ہے اہم ترین ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تکالیف شریعہ یعنی واجبات اور محرمات کی اطاعت کریں خدا وند مطال کی یہی ہماری ذمہ داری ہے یہی ہماری اولین اور آخرین اہم ترین ذمہ داری ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس کو ہم کیوں اتنا سہل لیتے ہیں اتنی معمولی بات لیتے ہیں اچھا یہی ذمہ داری ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اولی اولا ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم معصوم بن گئے ہیں ہم نے واجبات تو سارے عدا کر گناہوں سے بد گئے اب کوئی نیکس سٹیپ بتایا جائے نہیں یہ اتنا آسان نہیں دین پہ عمل کرنا شریعت پہ عمل کرنا جیسے جیسے ایک طرف دینی رجحان میں ترقی ہو رہی ہیں ویسے ویسے دین پہ عمل کرنا ویسے ویسے دین پہ عمل کرنا اتنا ہی دشوار ہو رہا ہے بالخصوص قذب حلال کے اعتبار سے کمانے کے اعتبار سے جوب کے اعتبار سے بہرحال امام فرماتے اس روایت میں توجہ کیجئے گا قذب المتمنون عجیب ہے واغان ہم صبح و شام امور میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا عشق ہے یقینی طور پر عشق ہے اور عشق ہونا چاہیے اور اس عشق کے لیول کو بڑھانا چاہیے اور یہی ہمارا موضوع ہے یاد رکھئے گا لیکن توجہ کیجئے گا امام زمانہ سے متعلق ہم بعض وقت بڑے جذباتی اور بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں امام فرماتے ہیں قذب المتمنونہ جو تمنا کرنے والا ہے جو بہت زیادہ امام کا بظاہر اظہار انتظار کر رہا ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو امام کے چاہنے والوں میں شو کر رہا ہے بہت زیادہ تمنا کرنے والا ہے امام فرماتے کرنے والے جھوٹے ہیں اس کے بعد جملہ بڑا عجیب جملہ ہے وَحَلَقَ المُسْتَعْجِلُونَ دیکھیں غیبت کا ایک ظہور کا ایک وقت ہے جو آپ کی خدمت میں میں نے کہا نا کہ اہم ترین جو غیبت کے زمانے میں ہماری تسلیم کے سلسلے میں جو ذمہ داری ہیں کہ ہم اس غیبت لیکن توجہ کیجئے بات سوال بھی کیا جاتا ہے اور ہم سے خود سوال ہوا ہے کہ ایک طرف آپ علماء یا مجھ جیسا طالب علم ہی پڑھتا ہے اور روایات بھی موجود ہے کہ تعجیل فرج کیلئے دعا کرو لیکن دوسری طرف ہمارے پاس روایات موجود ہے ایک اب یہ دیکھیں یہ ہے سرات مستقیم سرات مستقیم کا مطلب فقط روز مرہ کی زندگی میں کمانے میں نہیں فقط گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا نہیں ہے خمز کی ادائی نہیں ہے یہ سب سرات مستقیم ہیں لیکن یہ کہ ایک طرف ہمیں آرڈر دیا گیا حکم دیا گیا کہ افضل عامال امتی یعنی یہ ایک ایسا عمر ہے یہ ایک ایسا حکم ہے جو ختمی مرتبت سے لے کر باروی امام یعنی چہردہ معصومین نے جس عمر کو انفسائز کیا جس مسئلے کی تاقید کی تعجیل فرد کیلئے دعا کرنا یہاں تک کہ میری امت کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انتظار کرتے رہنا اور دوسری طرف تعجیل فرج کے لئے دعا کرنا تعجیل فرج یہ ہماری دعاوں سے یہ دعا ختم ہو گئی ہے ہماری دعاوں میں تعجیل فرج ایک جنرل دعا بن گئی ہے جبکہ تعجیل فرج تمام دعاوں کی اساس ہے تعجیل فرج تمام دعاوں کی بنیاد ہیں تمام دعاوں کی اساس تعجیل فرج ہے اس لئے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجیل فرج کے لئے دعا کرو تمہارا یہ دعا کرنا تمہاری مسئیبتیں دور ہو جائیں گی خود یہ دعا کرنا خود یہ دعا کرنا فی تعجیل الفرج فی دعا تعجیل الفرج فرج فرج حاصل ہو جائے گا کبھی انشاءاللہ آپ کی خطوں کے اپنے بچوں اور جوان کے لئے فرج کا معنی بیان کروں گا کہ فرج کس کو کہتے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اپنی بات کو سمجھا سکاؤں گا فرج ایک طرف ایک طرف ہمیں صبح و شام تعجیل فرج کے لئے دعا کا حکم دیا گیا لیکن دوسری طرف بالخصوص میرے بچے اور جوان جو بہت زیادہ جلد باز ہے اس مسئلے میں بہت زیادہ ہمیں گرم خون جین میں نظر آتا ہے بالخصوص پٹیکلر اس مسئلے میں امام فرماتے ہیں حلق المستعجلون اس مسئلے ظہور میں اجلت کرنے والے ہیں جلد بازی کرنے والے ہیں اب یہ خب ایک بڑا مسئلہ ہے جلد بازی کرنے والے ہیں کس مسئلے میں ظہور کے مسئلے میں انشاءاللہ فیلحال تو میرا موضوع نہیں ہے اور نئی فیلحال میرا پاس فیلحال وقت ہے کہ میں اس کی زیادہ وضاحت کروں لیکن ہمارا بچہ اور جوان جیسے ہم بعض قبط خانی میں کبھی نوحہ خانی میں وغیرہ وغیرہ اس قسم کے جملے آیاتے ہیں مولا آپ کب تک غائب رہیں گے یہ نہیں یہ تسلیم کے منافع ہے یہ تسلیم کے مخالف ہے یعنی کیا مطلب آپ کون ہوتے ہیں میں کون ہوتا ہوں ہم کون ہوتے ہیں یعنی ہم امام سے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی امام سے مانگنا آنا چاہیے یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی امام سے مانگنا آنا چاہیے آپ دیکھیں روایات دیکھیں ہمارا جو موضوع ہیں کس طریقے سے راوی صحابی جب امام کی خدمت میں آتا ہے کتنے عدب و احترام سے آتا ہے کتنے عدب و احترام سے ہم کہتے ہیں بھئی مانگنا آنا چاہیے خیر امام تو وہ قریم اتنے قریم ہیں وہ مجھے سے بے تربیت اور بدتمیز انسان کو بھی عطا کر دیں گے لیکن نہیں وہ جو ہماری اولین ذمہ داری ہے آل محمد کے سامنے تسلیم سر تسلیم خم اور سر تسلیم خم کے لیے اپنے پورے وجود کے ساتھ پورے وجود یا نہیں یا مطلب پورے وجود کے ساتھ سر تسلیم خم کا مطلب یہ ہے یسر کوئی کوئی اعتراض نہیں ہے یہ کمال لیول ہے تسلیم کا ایک جملہ کہ دوں شاید اگر کبھی مجھے موقعہ ملا تو اس کی وضاحت کر دوں گا توجہ کیجئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور آج کی حد تک انشاءاللہ گفتگو ختم کر رہا ہوں توجہ یہ جو غیبت کا دور ہے جو بعض روایتوں سے ہم نے استفادہ کیا اس غیبت کے دور میں ایک پٹیکلر چیز جو خاص طور پر مومن کو جس کے لئے تیار ہونا ہے ہم کہتے بھئی امام زمانہ کے لئے تیاری امام زمانہ کے لئے تیاری پتہ نہیں کیا تیاری ہے کونسا سوٹکیس بنانا ہے کیا تیاری کرنی ہے لیکن ایک تیاری جو روایتوں سے ہم نے استفادہ کیا توجہ کہ جو اہم ترین تیاری اور آماد کی ہے وہ یہ کہ ہم محمد اور آل محمد کے سامنے تسلیم ہونے کو سیکھیں عدب کرنا سیکھیں یہ ایک اہم ترین جو روایت اسے کہ انشاءالل آپ کی خیدد میں موقع بلکہ حتمن روایت کیونکہ ہمارے موضوع سے متعلق حتمن آپ کی خیددد میں روایت کو بیان کروں گا یہ ایک غیبر کی اہم ترین تیاری جس کو کہی جا سکتی ہے کہ ہم آن آسان ہیں آپ دیکھیں روایتوں میں جب راوی اگرچہ وہ راوی اسحاب وہ تر بیت کے سارے کے سارے اسحاب تر بیت کے اس لیول پر نہیں تھے لیکن ایک منفرد ایک چیز مشترک چیز جو آپ دیکھیں کہ امام کے اصحاب میں پائی جاتی تھی جب امام کی خدمت میں آتا تھا جوئل تو فدق یہ یہ انداز عدب ذرا دیکھیے انداز احترام ذرا دیکھیے جوئل تو فدق ہنے ایک روایت نہیں دو روایت نہیں اصحاب کا طریقہ کار یہ تھا جب امام کی خدمت میں آتا تھا تو کہتا تھا جوئل تو فدق کبھی کوئی سوال کرتا تھا تو ابتداء جوئل تو فدق سے کبھی امام کو سوال کرے جو علد و فدق کبھی ابتدا میں جو علد و فدق یعنی گویا گھٹی میں اس طریقے سے امام کے اصحاب میں کہ آج ہمارے جوانوں میں بلکہ ہماری تربیت میں یہ ایک اہم ترین نکتہ فاقد ہے اور موجود نہیں ہے محمد اور آل محمد کے سامنے کس طرح سر تسلیم خم ہونا ہے عدب کا کس طرح خیال رکھنا ہے کہ امام جی خدمت میں جب آتا ہے رابی تو کہتا ہے جو علد و فدق یعنی پہلا جملہ سلام علیہ کے بعد جو سب سے پہلا جملہ کہتا ہے وہ یہ کہ خدا مجھے آپ پر فدہ اور قربان کر دے یہ فدہ ہونا اور قربان ہونا یہ بہترین تسلیم ہے کیونکہ قربان ہونا کا مطلب کیا ہے قربان ہونے کا مطلب کہ میں اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں میں اپنے ماں کو قربان کر رہا ہوں اپنے باپ کو قربان کر رہا ہوں اپنے ماں کو قربان کر رہا ہوں اپنی خواہشات کو قربان کر رہا ہوں یہ ہے تسلیم جب انسان تسلیم کے اس موقع پر اس مقام پر پہنچ جائیں تو پھر اپنی کوئی خواہش باقی نہیں رہتی اپنی کوئی تمنہ نہیں ہے پھر انسان اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ جس لیول پر ہمیں خود اہلِ بیت ہے اتھار علیہ السلام نظرہ دے مَا يَشَعُونَا إِلَّا يَشَعَاللَّ کہ خدا کا ارادہ اور اہلِ بیت کا ارادہ ایک ہے کہ اہلِ بیت جو مشیعت ہے اہلِ بیت ہے وہ خدا کی مشیعت ہے جو خدا کی مشیعت ہے وہ اہلِ بیت کی مشیعت ہے مَا رَيْهَلِ بَیت یعنی اہلِ بیت خدا کے سامنے تسلیم کے اس مقام پر ہے کہ مَا يَشَعُونَا آسان نہیں ہے یہ ممبر سے مجلس پڑھنا بہت آسان ہے نارِ حیدری لگانا واہ واہ کرنا بہت آسان ہے اگرچہ یاد رکھے گئے یہ سب ہماری ذمہ داری ہے ممبر سے بیان کرنا سننا ان آیات پہ ان آیات کو سننا ان روایتوں کو سننا انسان موٹیویٹ ہوتا ہے انسان تسلیم کا جو انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ آج ایک یا ایک بھی نہیں پوائنٹ زیرو زیرو ون اگر درجہ لے کر یہاں سے تسلیم کا اگر اٹھ جائیں یہی ہماری کامیابی ہے جو تسلیم کے میں نے کہا نا کہ مراتب ہیں تسلیم کے مراتب ہیں یقینی طور پر تسلیم کا جو عالی ترین مرتبہ ہمارے سامنے ہیں وہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہے وہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہے یقینی طور پر یقینی طور پر ہم اور آپ تو کیا فرشتے تو کیا انبیاء بھی اس مقام پر نظر نہیں آئیں گے جس مقام پر ہمیں محمد وآل محمد اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس تسلیم کی تسلیم کو تسلیم کی حقیقت کو تسلیم کے معنی کو تسلیم کے مطلب کو اپنے اندر ایجاد کریں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو رہ جاری رہے گا لیکن توجہ کریں یہی تسلیم انشاءاللہ اس پر بھی ہماری گفتگو رہے گی یہی تسلیم جو عالی ترین ہمیں تسلیم نظر آتی ہیں وہ کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے کربلا کے میدان کی تسلیم کربلا کے میدان میں کیا ہے انشاءاللہ یہ بھی وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا میں کربلا کے میدان میں ہمیں کیا چیز سر فہرز نظر آ رہی ہے چاہے اصحاب حسینی کی بات ہو چاہے خاندان اہل وید کے جوانوں کی بات ہو تو یہ سب کے سب سیدو شہدہ کے سامنے سر تسلیم خم ہیں یہ ہے کربلا لوگ کہتے ہیں کربلا کا مقصد کیا ہے کربلا کی کہ کیا مقاصد ہیں وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے لیکن کربلا جو اہم ترین ہمارے لیے درسگاہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ اہل بیعت کے سامنے سر تسلیم خم ہیں اہل بیعت کے سامنے سر تسلیم خم ہیں آسان نہیں ہے تین دن کی بھوک تین دن کی پیاس وہ ساری مصیبتیں آپ مجھے بتا دیجئے اس مختصر سے کافلے میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں لیکن کوئی ایسا دکھا دے جو حجت خدا کے سامنے کوئی ہمیں اعتراض کرتے ہوئے نظر آ جائے گلا سکوا کرتے ہوئے نظر آ جائے میں کہتا ہوں واہ خان ایک ایک کربلا والوں پر ہمارا السلام ہو یا لیتنیکنتو معاکم فعفوظہ معاکم میرا چھٹا امام کہتا ہے جب حسین کا تذکرہ سننا نا تو تمنا کرنا یا لیتنیکنتو معاکم کاش ہم بھی اگر اصحاب حسینی کے ساتھ ہوتے مولا قابل تو نہیں ہے مولا لائق تو نہیں ہے لیکن تمنا تو کر سکتے نا اپنی جان کو بھی حسین پر قربان کر دیتے جس طرح حبیل ابن مظاہر نے اپنی جان کو قربان کر دیا جس طرح مسلم نے اوسجا نے اپنی جان کو قربان کر دیا آج شب جمعہ ہے ایک مصیبت پڑنا چاہتا ہوں شب جمعہ کی مناسبت سے حسین کربلا میں بڑی بڑی مصیبتیں فرزند زہرہ نے دیکھی مجھے نہیں مالوں گی سب سے بڑی مصیبت کونسی مصیبت تھی لیکن ایک مصیبت جو سب سے بڑی مصیبت محسوس ہوتی ہے وہ علی اکبر کے مصیبت سے اللہ اکبر آج شب جمعہ ہے لہذا شب جمعہ کی مناسبت سے انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو علی مولا علی اکبر کے بعض مسائب بات میں پڑوں گا لیکن ایک مصیبت جو آج شب جمعہ کی مناسبت سے علی اکبر کے مصیبت بہت بڑی مصیبت توجہ کیجئے گا یہ آنسو میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے بچوں میرے جوانوں یہ جو آپ بیٹھے نا جہاں بیٹھے ہیں اہلِ الفان اہلِ ممبر علماء یہ بیان کرتے ہیں یہ مجلسِ حسینی حرامِ حسینی ہے خدا سے ایک دعا کریں خدایا ایک دعا ہے ایک تمنہ ہے وہ یہ کہ ہمارے آنکھوں سے حسین کے خم میں بہنے والے آنسو عطا کر دے ان آنسو کی بڑی قدر ہے میرا چھٹا امام کہتا ہے مَا مِن بَاقِنْ يُبْكِيهِ اِلَّا وَقَدْ وَسَلَا اِلَّا فَاطِمَةَ الزَّارَا میرا چھٹا امام کہتا ہے جانتے ہیں ان آنسو کی قدر کو ان آنسو کی قدر کو جانتے ہیں کیا ہیں ان آنسو کی قدر یہ ہے میرا چھٹا امام کہتا ہے آنسو کہاں تک پہنچتے ہیں اس کے یہ آنسو فاطمہ زہرہ تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد امام کہتے ہیں وَاسَعْدَحَا اور یہ آنسو فاطمہ زہرہ کی مدد کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم چھٹے امام کی مراد اس مدد سے کیا ہے لیکن ہاں آپ لوگ تو جانتے ہیں نا سن گیارہ ہجری میں وہ فاطمہ زہرہ کا شکستہ پہلو وہ محسن کی شہادت بس ازادارو خدا سے دعا کرے آنسو عطا کرے یہ ازادار کی بڑی بڑا مقام ہے ازادار کا بڑا مقام ہے بس شب جمعہ کی مناظرت سے ایک مسئیبت ہے حضرت علی اکبر کو ملاحظہ کر لیجئے ملا عباسِ مازندرانی مازندران کا رہنے والا ایک مومن تھا جو ایران کا ایک شہر ہے وہاں سے پہدر اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مرتبہ حسین کی زیارت کے لیے کربلا پہنچتا ہے پہدر زیارت کے لیے سعید شہدہ کو پہنچا ایک مرتبہ زبزور دور سے گمبت حسینی نظر آیا ملا عباس نے اپنے دوستوں سے سوال کیا آج کونسی شب ہے تو دوستوں نے کہا آج شب جمعہ ہے آج شب جمعہ ہے ملا عباس نے کہا دوستوں ہم ساری ہم پورا سار شب جمعہ اپنے آقا مولا کے ازاداری کرتے ہیں آج تو حسین کی حرم میں ہیں آج تو حسین کی حرم میں بس ایک مختصر سے زیارت پڑھیں گے تھک چکے ہو تھک چکے ہو جا کے آرام کریں گے بس ایک زیارت پڑھیں گے جب مولا کے حرم میں پہنچے ایک مرتبہ ملا عباس زیارت پڑھ لیے تھے کسی ساتھ ہی نیکا ملا عباس ساری زندگی تو حسین کی شب جمعہ آزاداری کرتے تھے آج تو حسین کی حرم میں ہیں کیا حسین کا ماتم نہ کریں گے کہا زیارت کے بعد زیارت کے بعد جب کتاب نوحے نوحے کی جب کتاب کو کھولا تو ایک مرتبہ نوحے علی اکبر نکلا نوحے علی اکبر نکلا بڑا ماتم ہوا بڑا گریہ ہوا ملا عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ ہجرے میں آگئے ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا تو آنے والا کہتا ہے انہا برید الحسین میں حسین کا قاسد ہوں ہاں تم سے آقا حسین ملنا چاہتے ہیں ملا عباس سے سنا کہا ہے قاسد حسین ہمیں اجازت دے دیں ہم آقا کے خدمت میں آ جائیں گے کہا نہیں مولا کا حکم ہے ایک مرتبہ میرا مولا میرا مولا تشریف لائیا ملا عباس کہتے ہیں ہم احترام سے کھڑے ہونا چاہتے تھے آئے فرزند زہرہ نے کہا اے میرے زائروں تھک چکے ہو آرام کرو ایک مرتبہ ملا عباس کہتے ہیں ہم سب سے احوال پرسی کرنے کے بعد فرزند زہرہ نے ہم سے ایک ایک کر کے احوال پرسی کی اس کے بعد ملا عباس سے کہا ملا عباس جانتے ہو کیوں آیا ہوں تین پیغام سنانے آیا ہوں پہلا پیغام ہمارے زائر کو بتا دینا جو بھی فرزند زہرہ کی زیارت کو آتا ہے یہ خود زہرہ کا لال اس کی زیارت کو آتا ہے دوسرا پیغام دوسرا پیغام خدا رہا آزاداروں کی آزاداروں کی تعظیم کرے یاد رکھی گا آزاداروں کی تعظیم آزاداروں کا احترام خود حسین کا احترام ہے خود حسین کی تعظیم ہے اس لیے کہ حسین اپنے آزاداروں سے محبت کرتا ہے نہیں بلکہ آزاداروں کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ملا عباس جب واپس وطن پلٹ کر جاؤگے جب شب جمعہ میری مجلس کو مناقب کروگے ارے وہ بوڑھا جو آزاداروں کی جودیوں کو صحیح کر رہا ہوگا فرزند زہرہ کا اس کا سلام دے دینا اور ملا عباس جانتے ہو تیسرا پیغام کیا ہے تیسرا پیغام یہ ہے ملا عباس جب واپس کبھی میرے حرم میں شب جمعہ آنا نہ یاد رکھنا نوحہ علی اکبر مت پڑھنا نوحہ علی اکبر نہ پڑھنا ملا عباس گھبرا گئے مولا کوئی جسارت ہو گئے مولا کوئی توہین ہو گئے کہ نہیں ملا عباس جانتے نہیں شب جمعہ میری ماں زیارت کو آتی ہے فاطمہ کربلا کی ساری مصیبتوں کو پڑھنا ارے اکبر کی مصیبت ارے جس کی کلاشے پر حسین کٹنیوں کے پر اکبر کے لاشے پر موٹا ہائی اکبر کے ہوتوں پر اپنے ہوتوں کو رکھ دیا اکبر کے رخصار پر اپنے رخصار کو رکھ دیا یا ولدی یا ولدی یا علیہ یا جو مومین و ممینات روزی رسکی مشکلات میں گرفتا رہے بچوں کی تعلیم بچوں کی شادی گھرے لوں مسائل خدا وندہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کی حسمت کا واسطہ تمام مومین و ممینات کی تمام مشکلات کو دور فرما جو مومین و ممینات ہر جو زیارات کے مشتاق ہیں بالخصوص زیارت اربعین خدا وندہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد تمام مومین و ممینات کو اپنے گھر اور اہلِ بیت اتھار علیہ مسلم کی زیارت نصیب فرما حاضرین مجلس مومین و ممینات میں سے جو بھی مومین و ممینات بیمار ہیں ان کے متعلقین اور دنیا بھر میں جہاں جا حسین کے چاہنے والے ازادار حسین جو بیمار ہیں خدا وندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا تمام شیعان امیر المومین کیوں صحت عاجل اور کامل اطا فرما سب کی حفاظت فرما خدا وندہ جو مومین و ممینات اس دنیا سے جا جو کہ حاضرین مجلس مومین و ممینات کے مرہومین تمام مومین و ممینات کے مرہومین بلخصوص حاضرین مجلس مومین و ممینات خدا وندہ تمام مرہوم ممینات کی مغفرت فرما جوارِ مواس inadvert میں جگہ عطا فرما اپنی آخری عجد امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما ایک سور فاتحہ کی التماع سے مرہوم یہ چند مرہومین ان کے خاندان کے مرہومین کے بارے میں کے متعلق سور فاتحہ کی التماع سے علی بھائی خاندان کی تمام مرہومین حاجی خاندان کی تمام مرہومین مرہوم یوسف احمد خاندان کی تمام مرہومین راجپار خاندان کی تمام مرہومین داتار دینہ خاندان کی تمام مرہومین بند خدا مروم محمود شوکت علی حجی اور ان کے خاندان کی تمام مرومین سوم جی خاندان کی تمام مرومین فرشتہ خاندان کی تمام مرومین تھورا خاندان کی تمام مرومین مروم رضا حسین علی بھائی اور علی بھائی خاندان کے تمام مرومین علی بھائی رتنزی خاندان کی تمام مرومین کل مروم موینونات شہدہ ملت جعفیہ علم کرام کے لئے سور فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم